تہاجد نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے اور نصیب کو چارچان لگانے کی طاقت رکھتی ہے تہاجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا اللہ نے اپنے بہت قریب کر لیا ہے تہاجد وہ آخری مرم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے نہ کوئی غم رولاتا ہے دین قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مراتی ہیں تو خواب حقیقت ہو جاتے ہیں اور تقدیریں کن میں بدل جاتی ہیں وقت تہاجد آسمان کی جانب دیکھو تو محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کائنات سبر کے رنگوں سے سجائی گئی ہے محبت اور بات ہے لیکن تہاجد اللہ سے عشق کا احساس ہے اللہ پر توقل کی حدے اس قدر وسیع رکھو کہ اگر تمہاری مانگی گئی دعائیں نہ بھی پوری ہوں تو تب بھی تمہاری عبادت، توقل اور دعاوں میں کمی نہ آئے اللہ لوٹا دے گا تمہیں ہر وہ کھوئی ہوئی چیز جسے وقت تہاجد تمہاری نگاہ ڈھونتی ہے فجر اور تہاجد خاموش نمازیں ہیں ان میں بھائے گئے آنسوں کی پکار صرف اللہ دیکھتا اور سنتا ہے تب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھڑ جاتا ہے جو لکھ دیا گیا ہے مقدر میں وہ پلٹ بھی تو سکتا ہے تہاجد کی دعا سے کیا دعا کی فضیلت پر تمہارا ایمان نہیں آپ اللہ کے لئے اپنی نیند قربان کرو اور وہ آپ کی جھولی نہ بھرے ایسا تو ممکن ہی نہیں اللہ کے پاس موجزوں کی کمی نہیں ہے وہ تمہارے صبر سے نصیب کی گرہیں کھول کر اور آزمائشوں کا سلسلہ روک کر ایک دن اللہ تمہاری طلب سے تمہاری جھولی کو بھر دے گا تھوڑا صبر کیجئے وہ اللہ جل آپ کی چاہ آپ کے نصیب میں لکھ دے گا تہاجد اللہ پاک کی لادلی عبادت ہے سوچو تہاجد گزار اللہ پاک کا کتنا لادلہ ہوگا تہاجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے تہاجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے موسیقا 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 موسیقا